جب آپ ایک نئے گھر میں داخل ہوتے ہو اور آپ کا کچن چینج ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نئی خریدنی پڑتی ہیں جو آپ کو نئی چاہیے ہوتی ہیں یا پھر میں یوں کہوں کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ہم اپنی پرانے چیزوں کو پھینک دیں اور پرانے چیزوں کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ نئی خوبصورت سٹائلش اور مورڈن ٹچ لے کر آئے کیونکہ ویرییشن اور جدہ تو ہر ایک اچھی لگتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور آج کل تو جدہ بہت جلدی جلدی آنے رکھ گئی ہے لائک آپ ایک بار مارکٹ جائیں اور اگلا چکر لگائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ایسی ملے گی جو کہ بلکل نیو لگے گی اور آپ سوچیں گے کہ اگر میں اس کو اپنے کچن میں لے آؤں تو یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ اور مورڈن ٹچ آئے گا تو میں نے بھی کچھ لیٹل بیٹ شاپنگ کی ہے میں آپ سے شیئر کروں گی اور میں نے سوچا کہ سب کو پہلے میں نکال لوں اور اس کے بعد میں ون بائی ون آپ سے شیئر کرتی ہوں آئی ہوپ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگے گا تو پلیز اس کو کمپلیٹ انٹرک واش کیجئے گا اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور بہت انکاریشمنٹ ہوتی ہے ہماری اور ہمارے نئے ولوگ بنانے کا دل کرتا ہے ہمت آ جاتی ہے اور اسے ہمیں پتہ سلتا ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو کتنا پسند کرتے ہیں سو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں ون بائی ون دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے کیشن کے لیے اپنے گھر کے لیے کیا کچھ لیا ہے اور بہت لیٹل بیٹ شاپنگ ہے سب سے پہلے یہ ہے ہولڈر آپ اس میں سپون رکھ سکتے ہو فوق رکھ سکتے ہو نائف جو آپ کی کٹلری ہوتی ہے آپ وہ اس میں رکھ سکتے ہو اور کھانا بنانے والے سپیچولاس کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں اور میں بس پرانے والا تھا وہ سکین کلر میں تھا لیکن اب میرا جو نیو کیچن ہے اس کی تھیم ہے وائٹ ملک اس کی جو ماربل ہے وائٹ ہے اور بلیک وائٹ تو مجھے وائٹ کلر کا لینا تھا اور ساتھ میں ہی میں نے ایک اور آسکر لی یہ بھی ہولڈر آپ اس میں اپنے کھانے بنانے والے چمت سپیچولاس رکھ سکتے ہو تو ایک کم ہو جاتا ہے اس میں آپ کے پاس کافی کچھ ہوتا رکھنے کو تو میں نے پھر دونوں وائٹ کلر کے لیے لیا تھے کہ دونوں ایک ساتھ پڑے اچھے لگیں گے مائچ کریں گے ٹھیم کے ساتھ اور وہ جو میرا سپین کلر والا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کچن میں رکھا ہوا تو مجھے پھر وائٹ کلر میں یا آففائٹ کلر میں ہی لینا تھا ایک حولڈر کم رہ جاتا ہے کافی زیادہ سپونز ہوتا رکھنے کے لیے تو میں نے دونوں وائٹ لیے تھے تاکہ ایک ساتھ رکھے ہوئے یہ بڑا اچھا جو ہے وہ کمبینیشن دیں گے دوسرے کو دوسرا میں نے یہ لیا تھا سالٹ اینڈ پیپر پاٹ یہ بھی وائٹ کلر میں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے کچن کی ماربل ٹائلز وائٹ ہیں تو میں وائٹ ٹیم چاہ رہی تھی کچھ چیزیں وہ وائٹ ہو جائے تاکہ ایک بہت اچھا سٹا چاہے اچھا یہ ماربل کی ہیں پوٹس دونوں اور نیچے چاہے وہ بیمبو ٹری دیوی ہے لیکن ووڈ کی ٹری ہے تو یہ بہت ہی سٹائلیش بڑا یونیک لگ رہا تھا بڑا ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا کچھیں ٹپیکل ہوتے ہیں نامرک مرچدانیاں وہ چیز اس میں نہیں آ رہی تھی وہ پلاسٹک کی چوتھی ہیں وہ مجھے بلکل نہیں اچھی لگتی تھی اور میرے اپنی جو جو ہیس کی تھی وہ بلکل ڈیمیج ہو گئی تھی وہ میں نے پھینک دی اور ساتھ میں میں نے کچھ جارز لے لئے تھے اور یہ بہت ہی اچھے اکرالک پلاسٹک میں ہے لیکن یہ لگ رہے تھے جسے گلاس جار ہوتے ہیں میں پاس آلیڈی کافی جارز رکھے ہوئے تھے سپائسز کے لئے لیکن یہ بڑے یونیک اور آج کل چل رہے تھے ان کا بڑا میں نے دیکھا تھا انسٹرائیگام پیجیز پر بکیسرن کے جارز بہت ہوتا ان ہے اس پر بھی اس جارز انہوں نے پورے سیٹ بنایا تھا تو یہ مجھے نظر آئے اور یہ میں نے لاہور سے لیا کافی سائی شاپک میں نے لاہور سے کیا کچھ چیزیں میں ملتان سے لے رائی دی اب آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کیا ملتان سے لیا کیا لاہور سے لیا اور ساتھ میں نے ایک ڈورمیٹ لے لیا تھا یہ میں نے اپنے بیڈروم کے لئے لیا ہے اور میرے بیڈروم کا بھی آپ نے دیکھا ہے جو پولیش ہے وہ کافی اور وود کلر کی ہے تو یہ اس کے ساتھ بہت اچھا لگنا تھا ایڈون نو وائی کیمرے میں اتنا ڈل کیوں دکھائی دے رہا ہے بہت اس کا بہت ہی پیارا سا جو ہے نا وہ ایک شیڈ آرہا تھا کافی اور وود اور کیمل سے کلے کا تو یہ بھی میں نے لاہور ملتان سے لیا تھا جب میں نے اپنی گروسری شاپنگ کی تھی اور اس کے بعد یہ والا جو ایک ایڈہیسیف شیٹ ہے نا سٹرکر شیٹ بولتے ہیں اس کو ماربل شیٹ آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی چیز کو نیو ٹرش دینے کے لئے یہ میں نے دھراز پہ اور الی ایکسپریس پہ میں نے کافی انسٹرائیگرام پیجز پہ میں نے دیکھیں تو یہ مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو بائے کرتی میں پس ایک ریک رکھا ہوا ہے اس کا جو ہے نا میک آور کروں گی اس کے ساتھ تو فرسٹر میں اس کو ٹرائے کروں گی اور ساتھ میں نے یہ دو جارز اور لیے تھے بٹ یہ گلاس جا رہے ہیں شیشے کے جاریں گے اور یہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں رکھے ہوئے کچن میں اور میں نے دو اس لئے لیے ہیں کہ ایک میں میں رکھوں گی اپنی چائے اور دوسرے بے میں تھاس لائیں چینی تو چینی پتی کے جارز ہوتا ہے مطلب جو چائے بنانے کا سمان ہوتا ہے وہ بھی ایک جارز ہونا چاہیے تو وہ جارز تھے پلاسٹک میں مجھے اچھے نہیں لگتے تھے اب میں نے پھر گلاس جار لی ہے اور ان کی تھوڑی سی کیر کہنی پڑتی ہے کہ آپ کیر سے جانا اس کو کھولیں اور کیر سے اس کو یوز کر کے پھر واپس سکتے ہیں ادھر ویسے پلاسٹک ہوتا ہے ہم بہت اس کو رفلی یوز کر رہے ہوتے ہیں موگر گری بھی جائے تو اس کے ٹوٹنے کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور اس میں جینی پتی آپ کچھ بھی آپ نٹس ڈال سکتے ہو آپ اپنے المرنڈز اپنے ڈرائی فوٹ کچھ بھی رکھ سکتے ہو لیکن میں نے جس پرپس کے لیے لیا وہ اس میں میں نے رکھنی ہے چائے اور ایک بچینی اور ساتھ میں یہ میں نے ایک باسکٹ لیا ہے برطن دھوکے اس پر رکھنے کے لیے کیونکہ میں پاس جو ریک ہے وہ نہیں ہے اور مجھے کوئی بھی ریک اچھا نہیں لگ رہا میں نے تین چار دیکھے ہیں لیکن وہی ٹپیکل جو سٹیل کے ہوتے ہیں اور بھی کچھ ڈیفرنٹ ہے لیکن مجھے اچھے نہیں لگے تو میں نے سوچا کہ میں یہ ٹوکلی لے لیتی ہوں اور اس میں برطن دھوکے رکھنے اور ابھی ریک نہیں ہے تو اس کو ریک کے طور پر میں اس کو بھی یوز کر لیتی ہوں پھر مجھے کچھ اچھا سا نظر آئے گا تو پھر میں بائک کروں گی اپنا ریک اور ساتھ میں میں نے کچھ فریمز لیے تھے اور یہ میں نے لاہور سے لیے ہیں ایسا یہ اوپر گلاس ہے تو اس طرح سے یہ ریفریکشن دے رہا ہے میری رنگ لائٹ کا یہ اوپر والے لائٹ کا یہ ایک لیف کے اوپر آیت کرسی لکھی ہوئی ہے پوری اور بڑی ہی خوبصورت لگ رہی ہے کیمرہ میں آپ کو اتنا ڈل اور تن دکھائی نہیں دے رہا تو میں نے تین ایک ترہاں کے لیے تھے اور یہ دوسرے والے پر لکھا ہوا ہے حسبون اللہ و نیمل وکیل و نیمل مولا و نیمل نصید تو یہ بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں بڑی طاقتور آیات ہیں اور یہ پتے کے اوپر لکھی ہوئی تھے مجھے اتنی اٹریکٹیو لگی میں نے تین ایک جلسی لئے کہ ایک وال پر اٹلیسٹ تین لگی ہوگی تو بہت پیاری لگیں گی اور میری ایک وال ہے اس طرح کی جس میں تین چار فریمز اکٹھے لگیں گے تو بہت اچھی لگے گی اور تھرڈ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اور بھی کافی آیات لکھی ہوئی کہ مجھے یہ والی بہت اچھی لگیں اور کلمہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے حسبون اللہ ہوا نیمل وکیل انسان کی جب نظر پڑھتی ہے پھر انسان کے موز سے خود با خود یہ آیات نکل دی ہیں آپ خود با خود پڑھتے ہیں تو آیتہ خوشی گھر میں ہونی چاہیے تو میں اس کو انشاءاللہ آپ اپنے والز پر ڈسپلے کروں گی تو پھر میں آپ سے شو کروں گی کہ کیسی لگتی ہیں تینوں اور ساتھ میں میں نے یہ بہت اچھی قوالیٹی میں ہے یہ ہے کافی اور گولڈ کلر لیکن آپ کو رنگ لائٹ کی وجہ سے بہت ڈل دکھائے دے رہا ہم سو ساری اور اس کی قوالیٹی بہت اچھی ہے اور یہ بہت ایکسپینسیف پڑھا ہے مجھے یہ بھی منیلا ہورٹ سے ہی لیا ہے اور قوالیٹی اس کی پتہ نہیں کیا مطلب اس کا ٹیکچر ہے کیا اس کا لائک فیبریک ہے میں نے سمجھ نہیں آرہا میں کیسے ایکسپلین کروں لیکن بہت ہی اچھا سٹرونگ بنا ہوئے کہیں نہیں جاتا یہ آپ کا پانچ دس سال تو کہیں نہیں جاتا آپ خود چینج کریں تو میرا خیال ہے لیکن یہ پھٹنے والا میٹیریل بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی پیارے لگ رہا تھا کافی اور گولڈ گولڈن سے کلرکیز کی آؤٹلائن تھک دیوئی ہے اور ٹیکچر مجھے نہیں پتا کہ فیبریک کیا میں اس کو بولوں اور ساتھ میں نے یہ دو لیمپس کیے تھے اور یہ میں نے ملتان سے ہی بائے کے تھے اور یہ بہت زیادہ کوسٹی رہی ہے بہت ریزنیبل پرائس میں تھے تو آئی تھوٹ کہ میں اس کو لے لوں اور آپ کو پتہ ہے کہ سائی ٹیبلز پر رکھے بیڈرو میں کتنے پیارے لگتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی کورنر ارگنائز کرنا ہو تو کوفی ٹیبل کے اوپر کسی کورنر پر رکھے بہت پیارے لگتے ہیں اور اس کے اوپر جو شیٹ ہے پولی شیٹ میں نے وہی ریموف نہیں کی اور اس کا لائٹ گولڈن اور آف فائٹ سے ٹچ ہے اور میں نے اس کو اس کی ہولڈر میں بلپ وگرہ لگا کے چیک بھی کیا اور یہ دونوں مطب چلتے ہیں آن ہیں مطب خراب نہیں ہے اور یہ برش نکل آیا ہے یہ میں نے آپ کو دکھانا نہیں تھا اور بھی مطب چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ میں نے سائیٹ پر کر لی تھی جو کہ میں نے سوچا کہ اس ضروری نہیں ہے دکھانا اور بس یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا شاپنگ ولوگ میں نے جو چیزیں لی آئے تھوٹ کہ میں آپ سے شیئر کر دوں آپ کو دکھا دوں اور بس ان جارز کو میں اچھے سے واش کروں گی اور جب یہ سارے ڈرائ ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں اپنی جو بھی چیزیں ہیں جو بھی گراسری آئی ہوئی ہے ابھی میں نے پرانے جارز میں رکھی ہوئی ہے تو میں ساری اس میں فیل کر دوں گی تو بس یہی تھا میرا آج کا شورٹ سا ولوگ آئے آپ کو میری ڈیلی ولوگنگ اچھی لگ رہی ہے اگر اچھی لگتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے رکھیں بہت سارا خیال مجھے دعاوں میں یا تینکس فور واشنگ ٹیک کیر اور اللہ حافظ